بھارت میں کورونا وائرس تیزی سے پیل رہا ہے ہزاروں لوگ کورونا سے سنکرمیت ہے رشتر سواس سے سنگٹھن یعنی کی ویچو نے اسے مہماری خموشت کر دیا ہے کورونا وائرس کا سنمند وائرس کے ایسے پریوار سے ہے جس کے سنکرمیت سے زخام سے لے کر ساس لینے میں تکلیف جیسی سمجھا ہو سکتی ہے اس وائرس سے پہلے کبھی بھی اسے نہیں دیکھا گیا ہے ویچو کے مطابق بخار خاصی ساس لینے میں تکلیف اس کے لقشن ہے اب تک اس وائرس کو فیلنے سے روکنے کا کوئی بھی ٹیکہ نہیں بنا ہے لیکن دشششگیوں کا کہنا ہے کہ کورونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی سافدھانی سے کورونا کو خرائط چاہ سکتا ہے اس لیے آج ہم چلسہ کریں گے کورونا پر کہ کیسے آپ اس وائرس سے خود اور اپنے پریوار کو بچا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا خاص کارکم سوراج صحت اور میں ہوں آپ کے ساتھ آمن لی اس مودے پر چلسہ کے لیے ہمارے ساتھ رائیپور سکوڈیو میں موجود ہے ایکٹا ہاؤسپٹل کی ڈاریکٹر ڈاکٹر اندر نتھانی جو کی ایم ڈی پی ڈیا ٹرکس بھی ہیں اندر جی آپ کا بہت سواگت ہے سوراج صحت میں اور سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ بچوں میں کورونا وائرس سنکرمن کے کیا لکشن ہوتے ہیں اور یہ بڑوں میں کس پرکار سے بھن ہوتے ہیں دیکھیں بچوں میں کورونا وائرس سنکرمن کے لکشن لگ بھک جیسے جو بڑوں میں لکشن ہوتے ہیں جیسے سردیکاسی ہونا بچے میں بخار آنا سانس کی تکلیف ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لکشن ہے یہ لگ بھک ویسے ہی ہیں جیسے ویسکوں میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں الٹی دست ہونا بچوں کے بھوک کم ہو جانا ان کی جو سوگنے کی شکتی ہے یا ان کا جو ٹیسٹ ہے کھانے کا وہ کم ہو جانا یہ ہوتا ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن میں کوئی سمٹم نہیں ہوتے اور بردمان حالات میں بچوں میں کورونا وائرس سنکرمن کی کیا کچھ حسطی ہے دیکھیں جو وشو بھر سے جو آنکڑے ابھی تک آئے ہیں پلس ہمارے دیش سے جو بھی آنکڑے نکل کے آئے ہیں اس میں زیادہ تر جو انفیکشن ہے وہ ویسکوں میں بڑوں میں بڑے بوڑوں میں زیادہ ہے بچوں میں لندھک دس سے بیس پرتیشہ تک انفیکشن دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑوں میں جو انفیکشن کی سیویارٹی ہے جو تیورتہ ہے اس سے کم ہوتا ہے کیونکہ بچوں میں ڈائیبیٹیز ہائیپرٹنشن اس طرح کی بیماریاں بہت زیادہ نہیں ہیں پرانتو کچھ بچے جن کی ایمیونٹی اچھی نہیں ہیں جیسے ایسے بچے جنہیں ہارٹ کی تکلیف ہیں جنجات ہارٹ کی تکلیفیں ہیں یا کچھ بچے جنہیں کڈنی کی بیماریاں ہیں اس میں یہ اگر کورونا وائرس کے لکشن آتے ہیں تو یہ زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں اور اس بیش ہمارے ساتھ میں ایک کالر جھوڑ گیا ہے راہل راہل بہت سوالت ہے آپ کا سورا صحت میں پوچھئے اپنا سوال سر ایکچولی مجھے پوچھنا تھا کہ میں اس کورونا کے دور میں بھی اپنی جاپ کے چکر میں میکزیمم باہر رہتا ہوں پندرہ سے سولہ گھنچہ ہم روک باہر رہتے ہیں اور اس کے بعد گھر جانا ہوتا ہے ایسے اس کی تھی کہ چھوٹی بچی ہے میری چھے سال کی کبھی گھر جاتا ہوں تو وہ پاپا کی بڑا رہتی نہیں ہے جانالکہ ہم پورا پرکوشن لگتے ہیں سینیٹائز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہی گھر جاتے ہیں بٹ پھر بھی ایک در بنا رہتا ہے ہمیشہ بچی کو ریکھیں تو ہم خود گھر میں کیسے جج کر سکتے ہیں اسپتہ لے جانے میں بھی ڈل لگتا ہے بتانے میں کہ اس کو چیک اپ کرائیں بچی چھوٹی ہے تو خود ہم کیسے مطلب جج کریں کہ کچھ کی اچھے سیمٹمز ہوں کی بچی کو پتا چاہ جائے دیکھیں یدی آپ گھر میں ساری سادھانی کے ساتھ میں آ رہے ہیں اور ساری سادھانیاں باہر میں جب جو ورکنگ کے لیے جا رہے ہیں اس میں آپ بھرت رہے ہیں اور بچہ اگر باہر نہیں گیا ہے باہر کے اس سے ایکسپوز نہیں ہو رہا ہے وہ صرف آپ سے ایکسپوز ہو رہا ہے تو آپ یدی سادھانیاں بھرتے ہیں اور آپ کو اگر کوئی لکشن نہیں ہے تو بچے میں سنکرمنٹ آنے کا چانس بہت کم ہے جب تک جب تک کوئی سنکرمنٹ مریض جب تک کہ بچے کے سمپرک میں نہیں آئے گا جب تک جب تک کہ بچے گھر کے اندر سیف ہی رہنے والے ہیں لیکن جب آپ اپنے کام سے واپس آتے ہیں تو آپ ساری سادھانیاں بڑھتے ہیں جیسے 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 آپ پہنچتے ہیں تو آپ کا گھر آنے کے بعد میں سارے آپ کے جو آوٹر جو کپڑے ہیں اور آپ کے جو دوسرے جو آپ چیزیں یوز کرتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں آپ کے چشمیں ہیں یہ سارے کے سارے آپ اپنے خود کے ساتھ واش روم تک لے جائیں اور پھر آپ اچھے سے سکان کریں اور اس کے بعد ہی آپ اپنے گھر والوں کے سمپرک میں آئے ہیں جے اندرزی پر کوڑے اور دعوازوں کے نوب کو نہ چھوئے جی اندرزی پر کوڑے اور سرپیسز کو نہ چھوئے جب آپ واش کر لے جی آپ اپنی بات پوری چیزے پہلے جی جب آپ کمپلیٹ واش کر لے اس کے بعد ہی اپنے دھر کی سرپیسز کو چھوئے اور گھر کی سرپیسز کو بیچ بیچ میں آپ جو جو آقلیبل لائزول وغیرے یا جو آقلیبل ہیں کیمیکلز انسے ان کو آپ آپ اس سے سینیڈائز کرتے رہیں اندر جی پر ہم آم طور پر جو کورونا کے لکشن بتائے گیا ہے جیسے کہ سردی ہو گئی خاسی ہو گیا بکھار ہو گیا یہ آم طور پر تھوٹے بچوں کو دیکھا جاتا ہے اب اس میں یہ بھی مان لینا کہ ان کو کورونا ہی ہے یہ بھی غلط ہے تو ایسے لاؤگ ڈاؤن پریٹ میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں جب بھی یہ سردی خاسی اور بکھار یہ اتنا کومن پرابلم ہے چھوٹے بچوں میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیس بھی چھوٹے بچے کو سردی خاسی یا بکھار ہوا ہے وہ کورونا ہی ہے اس کی لئے سب سے صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں اس سے سمیں لیں ابھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بینا سمیں لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں سمیں لیں پوری سعودھانیاں بڑھتے ہیں لوگ ڈاؤن سے ریلیٹیڈ اپنی سعودھانیاں بڑھتے ہیں پھر کلینک جانے کے بعد میں وہ سعودھانیاں بڑھتے ہیں جب آپ کو ڈاکٹر اپوئنمنٹ کو سمیں پہ بلاتے ہیں تو سمیں پہ ہی پہنچیں اور وہاں پہ جس طریقے سے آپ کو نمبر وائز اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے بلائے جا رہا ہے آپ کے بچے کو دیکھنے کے لیے وہ آپ ضرور کریں اور زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک بچے کو دکھانے جاتے ہیں اور ساتھ میں اور بھی پریوار کے بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں زیادہ اچھے سے بتا پاؤں گا بچے کے بارے میں تو ایسا نہ کریں جسے بچے کے بارے میں ساری چیزیں پتا ہے وہ ہی ڈاکٹر کے چھمبر میں جائیں اور اس پر ہمارے ساتھ میں کالر اور تھوڑ گئے ہیں سمیر زورانسانی بھوپال سے ہیں سمیر بہت سواجت ہے آپ کا سوارا صحت میں سوال بتائیے آپنا سر میں یہ جانت کر رہا تھا سر جو لگتار بچوں میں بڑھتا جا رہا ہے کرونا وائرس تو اس کو کیسے پتا چلے گی سر پھر سر آپ کے سوال بتائیں کہ بچوں میں کرونا وائرس ہوا ہے کی نہیں کیسا پتا لگے گا جی سر لگتار بڑھتا جا رہا ہے اسے آٹھ سال یہ جاننا چاہتے ہیں یعنی ان کا کرونا جو وائرس کے لکشن کیا ہوں گے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ لکشن ایک نورمل جو دوسرے میں آپ کو سوال دہرا دیتی ہوں سمیر جی کا سوال ہے کہ اگر کسی بچے کو کرونا ہوتا ہے تو وہ ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں دیکھیں کرونا کے لکشن جو میں نے کہا آپ سیم رہیں گے جیسے دوسرے فلو وائرل انفیکشن کے لکشن ہوتے ہیں سردی خانسی بکھار ڈائریا وومٹنگ یا سانس میں تکلیف ہونا اس کے بہت سارے دوسرے وائرل کارنٹ بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ آپ کو اپنے چکستق سے سلحہ لے کر انہیں ان کے لکشن بتا کر جدی وہ اپنے کلینک میں آپ کو بلاتے ہیں جدی ان کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو کلینک میں بلاتے ہیں اس بچے کی جانچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی جانچ کریں گے اور بچے کے لکشنوں کے حساب سے اگر آپ کے جو دکٹر ہیں ان کو لگے گا تب اس کو ٹیسٹ کرنے کی سلاح دی جائے گی پھر آپ کو ویسے سینٹر میں بھیجا جائے گا جہاں ٹیسٹ آvelیبل ہے اور جب ٹیسٹ ریپورٹ آئے گی تو ہی آپ کو کنفرم ہوگا کہ اس کو کورونا وائرس کا انفیکشن ہے یا نہیں سلی اندر جی اگلے سوال کیا اور بڑھتے ہیں لیکن ہر سردی خانسی اور بخار جو ہے وہ کورونا وائرس نہیں ہوتا بلکل اگر کسی کو سردی زخام یا پھر خاسی ہوتی ہے تو اسے کورونا ہم نہیں مال سکتے بینا چاہتے ہیں سلی اندر جی اگلے سوال کیا اور آگے بڑھیں گے کوئی وشیش پرکار کا کھانپان بھی ہے بچوں کے لیے جس سے کورونا سنکرمن سے بچا ہو سکتا ہے نہیں ایک نورمل بیلنس ڈائیٹ اپنے بچوں کو دے کیونکہ وہ ویسے ہی گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کو اچھے سے آپ سارا اچھا جو آپ کے گھر میں جو کھانا جو بیلنس روٹ میں بنتا ہے وہ کھلائیں جنگ فوڈ تو ویسے بھی آولیبل نہیں ہیں باہر سے بلکل مانگا ہوا کھانا مانگا کرنا کھلائیں اور جتنا ہو سکے سبزیاں اور فل اور ایسی جو چیزیں جس میں نیوٹریشن اچھا ہے وہ دیں الگ سے کسی پرکار کا ایک سپیشل دائیت کورونا ویرس ہو یا نہ ہو اس کے لئے نہیں ہے کچھ بھی آشو اندر سے بچوں کو کورونا سنکرمڑ سے بچانے کے لئے کیا ابھی تک کسی خاص پرکار کا ٹاونک یا دوائی اپلبد ہے دیکھیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا جیسے ہی کسی بیماری کی بات آتی ہے اور اس بیماری کے ساتھ یہ آتا ہے کہ اس کا بچاوی اس کا اپائے ہے اور بچے کی روک پرتیرودک شمتہ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تو اس کو کرونا نہیں ہوگا اس لئے ظاہری طور پہ ماتا پیتا کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی دوا ہمیں مل جائے جو ہم اپنے بچے کو یا ٹونک جسے کہتے ہیں مل جائے جو ہم اپنے بچے کو پلائے اور اسے کرونا ویرس نہ ہو تو یہ ایک بھانگتی ہے ایسا کوئی ٹونک یا ایسا کوئی دوا اور بچوں میں کہا جاتا ہے کہ پرتیرودک شمتہ کافی کم ہوتی ہے اور بچوں کو اگر کورونا ہوتا ہے تو اس کا بچاف کافی مشکل ہے یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کال سوچل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں نارملی جیسا جو نارمل ابھی تک جو تھیوری آئی ہے کہ بچوں میں روک پرتیرودک شمتہ کم ہوتی ہے تو اس میں کورونا وائرس انکرمنٹ کا جو خطرہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن سوال کا جواب لوں گے میں آپ سے پر اس سے پہلے ہمارے ساتھ میں ایک کالر جھوڑ گیا ہے راستانی دائپور سے پوانچو آدھی پوان بہت سو آگے تھے آپ کا سوارا سیحت میں سوال بتائی آپنا جب سب میرے یہ سوال تھا کہ کسی چھوٹے بچے کو کورونا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے بنا تو رہی نہیں سکتا چھے مہینے کا ایک سال گیا دو سال کی بچے ہیں وہ بنا ماں کے رہی نہیں سکتے پر کیسے سمبھو ہے ان کے لئے دیکھئے جو چھوٹا بچہ ہے اس کو کورونا جس اگر یدی ماں کے ماں سے آیا ہے اور وہ دونوں کو ہے کیونکہ کسی نے کسی کے کسی نے کسی کے سمپرک میں آنے سے ہی اس کو ہوگا چھوٹے بچے کو تو یدی ماں کو کورونا ہے اور اس کے کارن اگر بچے میں بھی آیا ہے تو وہ تو پھر ماں کے ساتھ نہیں سکتا ہے لیکن صرف چھوٹے بچے میں کورونا ہے اور ماں میں نہیں یہ بہت الگ سیچویشن ہے جس کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں لیکن ایسی استطیقی میں پھر بچے کو اسیلویٹ کر کے ہی اس کا ٹیٹمنٹ کر کے رکھنا پڑے گا اس کو ماں سے الگی رکھنا پڑے گا جی اندر جی آپ کو سوال کا جواب دے رہے تھے اس کو کنکنیو کی جائے گا لیکن فورچونیٹلی یہ تو تیہ ہے کہ بچوں کی روپراتی روزت چمتا جو ہے وہ ایڈلٹ یعنی ویس جو ہوتے ہیں ان سے کم ہوتی ہے پرانتو فورچونیٹلی ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں سنکرمن کا جو ریٹ ہے جو در ہے وہ بڑوں کی اپیکشہ کم ہے اب اس پہ کیا فیکٹر کام کر رہا ابھی تک اس کی جانچ چل رہی ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچے سنکرمن تو ہو رہے ہیں لیکن ویس سے کم ہو رہے ہیں اور ان کے جو لکشن ہیں وہ کم سیویر ہیں لیکن اس کا ایکزیکٹ جو کارن ہے ابھی تک پتہ نہیں ہے جے اور بچوں کے اگر بات کی جائے تو کورونا سے بچاف کیلئے پیکے کی کیا کچھ استطیق ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں چھوٹے جنہیں لگتار ایک سے لے کر ایک مہینے سے لے کر ایک سال تک لگتار ٹیکے لگتے ہیں کچھ تو کیا ایسے ستھی میں وہ ٹیکے لگوا سکتے ہیں جب یہ کورونا وارس کی بات ہوئی تھی آج سے لگ بگ ایک مہینہ پہلے ہمارے دیش میں اور اچانک سے لگ داؤن اور یہ ساری چیزیں جو لگا کی کرنا چاہیے صحیح ہے وہ شروع ہوئی تو اس سمیں پہ یہ جو ایڈوائزری آئی تھی ہمارے انڈین اکاڈیمی اور پیڈیارٹس کی طرف سے کہ فیلحال جو روٹین ورک ہیں جس کے لیے بچے کو آپ کے کلینک میں آنا پڑتا ہے وہ نہ کیا جائے اور جو ایمرجنسیز ہیں جس میں کورونا بھی شامل ہیں اور جو بینہ کورونا کی بھی جو ایمرجنسیز ہیں اس کی طرف زیادہ دھیان دیا جائے لیکن اب اس ایک مہنے کے پیرید میں یہ بات نکل کے آئی ہے اور ابھی انڈین اکاڈیمی اور پیڈیارٹس کا جو ابھی نیا ایڈوائزری آیا ہے اس میں ہی کہا گیا ہے کہ یہ ٹکے بھی اتنے ہی ضروری ہیں اور خاص کر جو پہلے سال میں جو پرائیمری ڈوزنگ بچوں کے ٹکوں کی ہوتی ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا بھی دے رہی ہے اور جو نیجی چکستک بھی دے رہے ہیں وہ اتنے ہی ضروری ہیں اور ان کو چالو کر کے اور ان کو صحیح سمیہ سے دیا جائے اپنے جو پیشنٹس ہیں خالی ان سے جو ساوہدھانیا جو سنکرمن کو روکنے کے لیے جو ضروری ہے اس کا پالنگ کراتے ہوئے اور ان ٹکوں کو ضرور دیا جائے اور ایک پالر اور ہمارے ساتھ میں جوڑ گئی ہے رائیپور سے ہیں ساتیا معاف کیجئے گا یہ شراشپوت ہے یہ بہت سواغت ہے آپ کا سوارا سیحت میں بتائیے اپنا سوال یہ سوال یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کورونا جو ہے اپنے آپ کا جو وائرس ہے اپنے سوروک کو بدلتا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی جمعہ سائے کہ اس کا علاج کا کوئی عوضی ہے کہ کتنے چنوں میٹھ ٹھیک ہو سکتے ہیں جو مریج ہیں دیکھیں جیسے کورونا وائرس جو ہے اس میں اس کے الگ الگ بیشوں میں کچھ کچھ جین ہوتا ہے اس میں کچھ کچھ بدلاؤ ضرور دکھ رہے ہیں اور یہ ایک سامانیا فنومینا ہے پرکریہ ہے جو دوسرے وائرسز میں ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہو انکلوینزا وائرسز میں بھی ہے ہر سال انکلوینزا کے ٹیکے الگ ٹیکے ہر سال لگانے پڑتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا بدلاؤ وائرسز کی جینوم سیکوئنس میں ہونے لگتا ہے ویسے اس وائرسز میں بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں جہاں تک کہ وائرس ہونے کے بارد سنکرمنٹ ہونے کے بارد میں ٹھیک ہونے کے سمیہ کا سوال ہے وائرس نہیں ہے اس کے ٹھیک ہونے کے سمیہ اس پر ڈیپینڈ کرے جہاں یہاں پر کچھ ایکسپرٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایٹلی کی تلنا بھارس سے کی جائے تو وائرس وہاں کے تلنا میں یہاں پر کافی کم اثر دار ہے کیا یہ سچ ہے اب تک جو آنکڑے آئے ہیں اس سے یہ دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ڈیٹھ ریٹ ہے جو وائرس کے بعد میں کام لیکیشن ہونا اور اس کے بعد جو ڈیٹھ ہونا وہ جو آپ نے کنٹریز کا نام لیا امریکہ اٹلی یا اگر جو یورپین کنٹریز وہاں سے کم آرہی ہیں تو یہ تو ہے ہماری کنٹری کے آکڑوں میں دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیٹھ ریٹ کم ہے اور یہ بھی کہا رہا ہے کہ اب تک کرونا کے مریض نکل کر سامنے آئے ہیں اس میں اسی پرتیشت لوگ ایسے ہیں جن کو پوری طرح سے کرونا نہیں ہے کیونکہ لگتار لوگ کرونا کے ملٹیپل آرگن فیلیر جس کو بہت سارے کمپکیشن ہو جاتے ہیں جب آپ کی کڈنیز لیور اور ہارٹ میں اس کا ایفیٹ ہونے لگتا ہے اور مریض کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس اس کا بہت بڑا سپیکٹرم ہے تو یہ دیپنڈ کرتا ہے آپ کے شریر کی امینتی کتنی ہے اور آپ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی سمٹم نہیں ہوتا 50% 70% ایسے لوگ ہیں جن کو mild سمٹم ہوتے ہیں ان کو کوئی کمپکیشن نہیں ہوتا 15% 20% ایسے جو سیویر ہوتے اس میں سے 5% ایسے ہیں جن کو کمپکیشن ہوتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اندرس جی آپ نے بتایا کہ کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں بلکل بھی سمٹم نہیں ہوتے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جن میں بہت کم سمٹم پائے جاتے ہیں تو کیا ایسے لوگ پوری طرح سکتے ہیں جن کے بلکل سمٹم ان کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کیونکہ ان کو خود کو نہیں معلوم ہے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو فیلا سکتے ہیں اور بھارت میں ابھی تک جتنی موت ہوئی ہیں اس پہلے سے ان کو کوئی اور بیماری تھی اس کے بعد میں korona ہوا اور پھر اس کے بعد ان کی دیت ہوئی تو جن کو پہلے سے کوئی بیماری نہیں ہے سبھی جگہ ایسا جی زیادہ زیادہ ہے اور بچوں کو ہم اکثر دیکھتا ہے کہ کھانے پینے میں بچوں کی نکھریں زیادہ ہی ہوتے ہیں اگر ہم کسی بڑے کو بولے کی پروٹین لینا ہے تو اس بات کو مانے گا پر اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچوں کی نکھریں زیادہ ہوتے ہیں اس بیچ آپ ماں باب کو کیا سججس کرنا چاہیں گی کیا کچھ بچوں کو کھلائیں تاکی کیونکہ پرتی روضہ شمتہ ہم نے سے پہلے بھی ذکر کیا بچوں کی پرتی روضہ شمتہ کافی کم ہوتی ہے اس میں بھی جیسے میں نے کہا ہے کسی بھی بیماری سے بچوں کو لڑنے کے لیے روک پرتی پرتی روضہ شمتہ جو آپ کے کھانپان پہ بہت ڈیپی کارتی ہے تو کوئی بھی ڈیفیشنیز نہ ہو اور بچوں کی جو کھانا ہے وہ بیلنس رہے وہ بیلنس دائیت رہے جو بھی آپ کے گھر پہر چلتی ہے وہ رہے باہار کا کھانا نہ کھلائیں اور جو زیادہ پروٹین اور ویٹمین چیزیں جیسے فل ہری سبجیاں وغیر ہیں وہ بچوں کے کھانے میں ضرور رہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک محلہ تھی جس کے دیلیوی ہونی تھی اور اس میں نرس کو ہی کورونا تھا اور اس بچی کو پھر کورونا وائرس ہو گیا حالانکہ بعد میں اسے نہیں بچا پائے تھے ڈاکٹر تو ایسے کیس سامنے آتے تو یہ کتنے زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے کیس میں پیشنٹ کو بچانا دیکھیں جو نوزات شیشو ہیں جدی انہیں کو رونا ہوتا ہے جی تو جیسا کسی جو ready-made antibodies جو بچوں کو بہت الگ الگ وائرس infections کے اگینس میں ملتی ہیں وہ نئے جو وائرس ہے جو جیسے COVID-19 ہے اس کے لئے ابھی مدر کے پاس مدر کے شریر میں امیونیٹی نہیں ہیں جو وہ بچے کو انٹی باڈی دے سکے تو ایسے میں بہت زیادہ خطرناک سکتی ہو سکتی ہے ایک نوزاد کے لیے یادی اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کو Corona مائرس ہوتا ہے اندھل سے تہی سارے راجوں میں یہ بھی دعویٰ کیا اثرہ رہا ہے کہ Corona سے بچاف کے لیے دوائیاں مل گئی ہیں اس کا اپائے مل گئے ہیں تو اس میں کتنی زیادہ سچائی ہے کیونکہ آپ 36 کے حالات دیکھیں تو وہاں پر سکتی زیادہ ریشو کم ہے اور ابھی بھی کسی ایک کی بھی وہاں پر سامنے نہیں آئی اور یہ کافی اچھی بات ہے تو اس میں کتنی زیادہ سچائی ہے دیکھ جہاں تک کہ شور شور دوائی کا سوال ہے جیسے کسی انفیکشن کے لئے کوئی انٹیبائیوٹک جو ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کام کرے گا اور ہم نے دیا اور پیشنٹ ٹھیک ہوگا ایسا ابھی تک کوئی دوائی نہیں آئی ہے لیکن بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ ہائی روکسی کلوروکوین اور ازی رومایسین کے اوپر کچھ سلا دیتے اس طریقے سے ہی اس کو یوز کریں کوئی بھی میڈیکل سٹور سے جا کر دوائیوں کے نام اور بہت آسانی سے جا کر اس کو کھرکتے اور بچے کو کھلا نہ دیں آسا نہ کریں کبھی بھی تو اندر جی سمجھ کافی کمی ہے اور آپ ہم اور پریشاسن لگتار لوگوں سے اپیل تو کری رہا ہے پر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ ایسے معاملوں کو کافی قریب سے جانتے ہیں ہمارے بہت سارے درشک ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں کیا کچھ میسج دینا چاہیں گے اندر جو میسج یہی رہے گا جو روز ہر تیوی چینل پہ اور ہر پرکار کے لوگوں دوارہ کچھ راج دوارہ کچھ ڈاکٹروں دوارہ کچھ فلم دوارہ دوارہ بیا جا رہا ہے کہ لکڈاؤن جو کیا گیا ہے وہی ایک ایسا اپاہ ہے جس نے ابھی تک ہمارے دیش کو اس حد تک کے دنیا کے کمپیریزن میں بچا کے رکھا ہے اس لئے لکڈاؤن کے نیوموں کا اکشیر شہ بھالنگ کریں جب تک ضروری نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلیں سائنٹائزر کا اپیوک چاہے وہ سابون کے روپ میں ہو چاہے وہ سانٹائزر کے روپ میں ہو وہ ضرور کریں سوشل بسٹینسنگ جب بھی آپ باہر جاتے کسی بھی وجہ سے اننیسیری آپ نہ جائیں جدی جانا ہی پڑتا ہے تو اس کو ضرور مینٹین کریں اور اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں یہ میری آپ کو صلاح ہے اندلزی آج بہت سارے ایسے لوگوں کے ڈاؤٹس جو من میں پل رہے ہوں گے وہ آج کلیر ہوں گے اور آپ کا ہمارے ساتھ مجھوڑنے کے لئے بہت شکریہ امید کرتا ہے کہ آج یہ جو اپیسوڈ ہے وہ آپ کے لئے گیان وردکتی رہا ہوگا اور آپ کے بھی بہت سارے ایسے ڈاؤٹس ہوں گے جو کہ آج کلیر ہوں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں سوراج اچپس خبروں کا سلسلہ لگتا ہے ساری ہے